اٹھلاک یہودی ہٹلر نے مار دیئے جہاز بھرے امریکہ بھی گئے ایتھوپیا بھی گئے کیوبا بھی گئے کہ ہمیں آمان دے دیں کسی نے ان غداروں کو نہیں رکھا جب یہ فلسطین پہنچے تھے آج بھی طریقہ وہ ورک زندہ ہے جس پہ لکھا ہے کہ جرمن نے ہماری فیملیاں برباد کر دی ہمارے گھر مسمار کر دیئے اور التجاہ کیا کر رہے تھے مسلمانوں سے کہ ہماری صرف ایک التجاہ ہے آپ ہماری ان امیدوں کو مسمار نہ کر رہا ہم سب کچھ لٹا کے آئے ہیں ان ظالموں کو صرف انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے فلسطینیوں نے جگہ دی اور آج یہ اپنے احسان کرنے والوں کے خون کے پیاسے بن گئے اللہ حضور جلال نے فرمایا تھا مسلمان کو برانے کی بات نہیں وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ان کو بندر اور خنزیر بھی بنایا گیا اور مزید اللہ حضور جلال ان پہ آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرُ الَّذِي قِلَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ان کے الظلم کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوتے رہے فَأَخَدَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ کبھی ان کو آگلے لیتی کبھی ان پہ ترہ ترہ کی عذاب آتے فَأَخَدَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ اور یہ تو دنیا کی عذاب ہے قیامت کے دن اللہ حضور جلال کے پیغمبر کا فرمان ہے اللہ فرمائیں گے کوئی ہے توحید والا جو جہنم میں گناہوں کی وجہ سے چلا گیا ایک یہودی کو جہنم میں دھکا دو اس کے نتیجے میں ایک توحید والے کو نکال کے لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھی صحابہ کیے تربیت بھی فرمائی اگر تمہارا ایمان ٹھیک ہے اگر تم اللہ کی باتیں سننے کے بعد تیار ہو کہ ان سے نفرت ہونی چاہیے تو نفرت کے کوئی مظاہر بھی ہے نفرت کا پہلا مظہر یہ ہے ہو مسلمان یہودی نہ بنو بھلے ان کی جاسوسیاں بوت ہیں یہ جاسوس پالنے میں بڑے ماہر ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جاسوسی میں ہر وقت لگے رہتے ہیں جن کے اندر خیرت نہیں ہوتی ان کو خرید کر آگے ان کو لگا کے دیوار بنائیں گے پیچھے سے حملہ کریں گے افغانستان کو دیکھئے دیوار بنے تو کون بنے عراق کو دیکھئے یہودیوں کے سامنے دیوار بنے تو کون بنے ڈائریکٹ ان کے آنے کی ہمت نہیں آج بھی مسلمانوں کو یہ یقین ہو جانا چاہیے یہ بزدل کبھی بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے یہ ہر جگہ پہ فساد مچانے کو ہی اپنی جیت سمجھتے ہیں اللہ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتے آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمیشہ سے چند سالوں سے آپ کو نظر آتا ہوگا بڑے سکون سے لوگ ترابی کا آغاز کرتے ہیں اور سچ کہاں امام بن تیمی اور امام بن القیم نے کہ منافقت کی انتہا دیکھو منافق چھپکے وار کرتا ہے بزدل ہوتا ہے سامنے نہیں آتا جب منافق دیکھتا ہے کہ کوئی شخص مشہور ہے تب وار کرے گا ان کافر اور یہودیوں کو جب پتا چلتا ہے یہ لوگ روزے اور ترابی میں مشہور ہیں آپ کو ہر سال صرف آخری عشرے سے کچھ دن پہلے آوازیں آئیں گی کہ آج پھلستین پہ حملہ ہوا مسلمانوں کی غیرت کو للکارنا ان کی عبادات کو خراب کرنا اور ان کو پریشان کرنا یہ ان کی زندگی کے مقاصد ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کو دیکھنے کو ملا کہ جب مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی چیز واضح ہوتی ہے جس سے فلسطین کی آزادی اور خصوصاً بیت المقدس کی آزادی اس کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے اس کو ثبوتاز کرنے کے لیے اس طرح کے فدنے کا آغاز کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا تھا اپنے صحابہ کو سمجھائے یہ قابل نفرت اس لیے ہیں ان جیسے سخت دل کوئی نہیں دو دو سال کے بچوں پہ بیٹھ کے سانس اس کا دوا کے مارنے والے یہ ظالم انبیاء کے قاتل جن سے محبت کرنے والوں کے لیے شیم ہے پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں اور شرم کرنی چاہیے ان زنین لوگوں کو جو پھر بھی باشن یہ دیتے ہیں کہ فلسطین کو انسانی حقوق کا خیال کرنا چاہیے تجھ پہ یہ حملہ ہو تمہارے سامنے تمہاری بیٹی اور ماں کی عزت کو تار تار کیا جائے پھر میں دیکھوں تم کس طرح کا باشن دیتے ہو وہ لوگ جن کی تعلیخی شہادتوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے اللہ حضور جلال نے اپنے پیغمبر کو یہ بات سمجھائی تھی مسلمانوں کو تکلیف دینا یہی تو ان کی خاش رہتی ہے اسی یہودی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اَذَنْ كَثِيرًا مسلمانوں سب سے زیادہ تمہیں تکلیف پہنچے گی ان لوگوں سے اگر ان کے بعد کہیں سے تکلیف آئے گی تو مشرکوں سے بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَعْسُوْهُمْ اگر مسلمانوں کو کوئی خیر مل جائے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں یہ یہودی غم زدہ ہو جاتے ہیں مسلمانوں کو خیر کیوں ملی وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اور اگر کوئی مسئیبت مسلمانوں پہ آ جائے یہ خوشی سے ناچتے نظر آتے ہیں اور خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں